کوئی بھی فیصلہ اگر بروقت لیا جائے تو اس کے اثرات بہتر ہوتے ہیں تاخیر سے لیے گئے فیصلے اکثر فائدہ مند ہونے کی بجائے نقصان کا باعث بنتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی اقتدار میں آتے ہی کچھ حیث ہی ہوا ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے میں تاخیر کے فیصلے سے ملکی معیشک کو اس قدر شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا کہ آج تک سمل نہیں سکی ہے گندم برامت کرنے کی اجازت اور پھر چینی بیرو نے ملک بھیجنے کے لیے سبسیڈی کے فیصلوں نے آج دونوں اشیاء درامت کرنے پر مجبور کر دیا ہے سستے داموں ملکی اجناس درامت کی اور اب مہنگے دام سے خریدی جا رہی ہیں آٹے اور گندم کے بہران کے دوران بھی حکومت نے بروقت فیصلے نہیں کیے جس کے باعث نہ صرف ملک میں مہنگائی ہوئی ہے بلکہ قومی خزانے کو بھی ارمو کا چونہ لگایا ہے اسی طرح پی ٹی آئی دوری حکومت میں حکومتی وزراء اور وزیراعظم کا ایک پیش پر موجود نہ ہونا یقینا یہ بھی ایک مسئلے کا باعث ہے موسم سرما آتے ہی ملک میں گیس کے بہران کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے